پشاب کی علامات مبتلا ہوتے ہیں جب ان سے ڈیٹیل ہسٹری لی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کچھ دنوں سے پشاب ہلکا ہلکا رک رک کر کترہ کترہ آ رہا ہے یا پھر بتاتے ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے پشاب بلکل بند ہو چکا ہے اور پشاب کی یہ بندش جو ہے وہ یورینری ابسٹرکشن کہلاتی ہے یا پشاب کو رک رک کر آنے کو ہم یورینری ہیزیٹنسی کہتے ہیں مردوں میں عام طور پر اس کی وجہ پراسٹیڈ گلینڈ کا بڑھ جانا ہو سکتا ہے یا مردوں میں عورتوں میں بچوں میں یوریترا یعنی پشاب کی نالی کی تنگی بھی پشاب میں رکاوٹ اور بندش کا سبب بن سکتی ہے اکثر اوقات گردوں کا کوئی کیلکولس یعنی اسٹون پتھری وہ نیچے نکل کر اس کا کوئی ٹکڑا نیچے گر کر مسانے میں آ جاتا ہے اور مسانے میں پشاب کے فلو کے ساتھ یوریترا یعنی پشاب کی نالی میں جا کر پھنس جاتا ہے اور اس طرح مریض کو شروع شروع میں ہیزیٹنسی انیورین ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا پشاب بلکل بند ہو سکتا ہے بہرحال پشاب میں ہیزیٹنسی جس وجہ سے بھی ہو یا پشاب میں رکاوٹ بندش کسی بھی وجہ سے ہو اس کی فوری طور پر ڈائیگنوزس کروانی چاہیے اور اس کا علاج عام طور پر پرائیویٹ کلینک سے زیادہ بہتر کسی بھی سرکاری اسپطال کی امرجنسی میں ہوا کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے مریض کو فوری ریلیف دینے کے لیے یورینری کتھاریٹر یا پشاب کی نل کی پاس کرنا پڑے اور پھر لیٹر آن ایکس ریز الٹرا ساؤنڈ سیڈ سکین یا ایم آرائی وغیرہ سے جو ہے اس کی صحیح طور پر جو ہے وہ معلومات کی جائیں کہ پشاب کیوں بند ہو رہا تھا کیوں اس میں بندش تھی عام طور پر اگر پراسٹیٹ گلینڈ کی بڑھ جانے کی وجہ سے پشاب میں رکاوٹ ہو تو اس کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایک بہت بہترین میڈیسن ہے جس کو سیبل سیرولیٹا مدر ٹنگچر کہا جاتا ہے اس کے پندرہ کترے صبح دوپہر اور شام نہار مو آدھے گلاس پانی میں پینے سے پراسٹیٹ جو ہے وہ بہترین طور پر بیٹھ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر پشاب کی نالی یوریتھرہ میں تنگی ہو تو ایک ہومیوپیتھک دوائی ایکویزیٹم دو سو میں یا تھرٹی پوٹنسی میں وہ پانچ کترے صبح پانچ کترے دوپہر پانچ کترے شام نہار مو آدھے گلاس پانی میں پینے سے یوریتھرہ کی تنگی دور ہو سکتی ہے جس کو ہم یوریتھرل اسٹرکشر کہتے ہیں یہ بھی ایک سرجیکل مرض ہے لیکن آپریشن کے بغیر انشاءاللہ اس دواء سے اس کا علاج ممکن ہے اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی پشاب میں کوئی انفیکشن ہو گردوں میں پتھری ہو یا مسانے میں پتھری ہو یا کسی بھی قسم کا اور کوئی یورینری انفیکشن ہو تو ہمارے کلینک سے رجوع کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ نہائیت تسلیب بخش علاج کیا جاتا ہے امید ہے ناظرین کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ